بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر بات کی تھی تو آج ہم اس کے آگے کے سینریو کو آئینی طریقے سے لے کے چلیں گے تو 138 آرٹیکل جو ہے وہ اس کا جو سب کلاوس 8 ہے تو اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ چیف منیسٹر جو ہے وہ اسطیفہ دے سکتے ہیں کس کو دیں گی جی پریزیڈنٹ کو کہ میں ریزائن کرنا چاہتا ہوں تو یہ ابھی بجدار نے جو دیا ہے اسطیفہ تو وہ اس آرٹیکل کے تحت دیا ہے آرٹیکل 130 کے سب کلاوس 8 کے مطابق نیکسٹ ہے جی آرٹیکل 133 آرٹیکل کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر سی ایم صاحب نے دے دیا ہے اسطیفہ تو پھر گورنر صاحب چیف منیسٹر کو کہہ سکتے ہیں سی ایم صاحب کو کہہ سکتے ہیں جو اولڈ ہیں کہ جب تک نیا سی ایم نہیں بن جاتا جب تک نیا سی ایم نہیں بن جاتا تو آپ جو ہے وہ آفیس جو ہے اس کو ہولڈ کریں تو ابھی ایسی ریسنڈلی ہوا کہ گورنر جو پنجاب ہیں غلام سرور صاحب انہوں نے کہا کہ بجدار صاحب کو کہ بھئی آپ جب تک نیا سی ایم نہیں آتا تو آپ ہولڈ کریں اس نے کہا اوکے میں حاضر خدمت تو یہ آرٹیکل 133 کے اندر یہ بات لکھیا ہے اس لیے ابھی تک جو عہدہ ہے وہ چیف منیسٹر صاحب کے پاس ہی ہے اسمان بزدار صاحب کے پاس ہی ہے بٹ جیسے ہی نیا سی ایم ہوگا تو وہ اس کو شفٹ ہو جائے گا what is article 134 کا سب کلوز جو ہے 4 کیا کہتا ہے تو 130 کے کلوز 4 کے اندر یہ لکھا ہو ہے کہ چیف منیسٹر کو کیسے جو ہے اپوائنٹ کرے گی کون اپوائنٹ کرے گی لازمی بات ہے چیف منیسٹر کو پرویشل اسمبلی جوائن کرے گی تو پرویشل اسمبلی کیسے اس کو اپوائنٹ کرے گی اس کا پروسیجر آرٹیکل 130 کے فورن کلوز میں لکھا ہو ہے تو اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں آپ کو پتا ہے کہ اسطیفہ دے دیا اب نیا سی ایم جو ہے وہ نامزد کرے گی اپوزیشن بھی اور جو رولنگ پارٹی ہوگی وہ بھی تو اس میں پھر ووٹنگ ہوتی ہے تو اب اس کے لئے کیا ہوتا ہے چیف منیسٹر الیکٹڈ بائی دا ووٹس تو ووٹس سے الیکٹ ہوتا ہے اور ووٹ اس کو کتنے چاہیے مجورٹی چاہیے 51 پرسن یا مطلب 50 سے ابو 50 پرسن سے ابو چاہیے اور کس کی ٹوٹل میمبرشپ کی جو پروینشل اسمبلیز میں ہیں تو جتنے بھی ایم پی ایز ہیں پنجاب کے وہ اب ووٹ دوبارہ ڈالیں گے اور اپنی مرضی کا سی ایم جو ہے وہ منتخب کریں گے اگر ووٹنگ ڈلتی ہے اور تین بندوں کے درمیان ڈلتی ہے فار ایزمپل پرسن اے ہے بی ہے اور سی ہے تو تین بندوں کے ووٹنگ ڈلتی ہے اور کوئی بھی 50 پلس ووٹ نہیں لیتا تو پھر کیا کریں گے پھر جو لویست ہوں گے ان کو نکال دیا جائے گا ان کو گھر بھیج دیا جائے گا اور جو پہلے دو ہائیسٹ ہوں گے فار ایزمپل اس نے اگر 40 لیا ہے اس نے اگر 30 پرسن لییا اس نے 20 پرسن تو 20 پرسن والے کو گیں گے آپ گھر جاؤ تو 40 اور 30 پرسن والوں کو repole کیا جائے گا دوبارہ polling کی جائے گی اور دوبارہ ان کو کیا جائے گا ویسے ایج کل ایسا ہوا کبھی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے 50% نہ لیو تو ہمیشہ زیادہ ہی ہوتی ہے جو بھی پہلی باری ووٹنگ بھی ہو جاتا ہے تو ان کیس اگر ایسا ہو تو انہوں نے یہ کہا ہے آئین یہ کہتا ہے کہ آپ جو فرسٹ ہائیسٹ ہوں گے تو ان کی ووٹنگ کریں گے اور اس میں اس کو لے کے جائیں گے اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر دوبارہ پردر پولز ہوتے رہیں گے جب تک یہ مجورٹی تو 50% پلس ووٹ ہونا لازمی ہے یہ ہو گئی پروینشل اسمبلی کی کہانی اب نیشنل اسمبلی کے اندر بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس چل رہی ہے اب اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تو پہلا تو یہ اپشن کے پی ایم صاحب جو ہیں پرائیم مینیسٹر صاحب جو ہیں اسطیفہ دے لیں تو اسطیفہ کس کو دیں گے جی پریزیڈنٹ کو دیں گے تو یہ ریزائن کر سکتے ہیں یہ اپشن کہاں لکھا ہوا ہے آرٹیکل نائنٹی ون کے اندر اس کی بھی سب کلاوز ایٹ تو اس کی بھی آپ کو یاد ہو اگر پروینشل اسمبلی کی میں نے بھی پڑھائی ہے تو اس میں بھی ون تھلٹی آرٹیکل ون تھلٹی آرٹیکل کی ایٹ ہی سب کلاوز ہے تو اسطیفہ کی بات ہے تو ابھی فیلال امنان خان اسطیفہ تو نہیں دینے لگے تو پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگی یہ کس کے اندر لکھی ہوئی ہے آرٹیکل نائنٹی فائیو میں لکھی ہوئی ہے تو اس کی یہ اوپر ہم ڈیٹیل بات کر چکے ہیں یہ سارا کیا ہوتا ہے ریزولیشن کیسے پاس ہوتی ہے ٹوینٹی پرسن لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ وزیراعظم نہیں رکھنا اس کے بعد پھر بلایا جاتا ہے اجلاس اجلاس کے تیس سٹارٹ کے تیس ان دن اور سات دن کے اندر اندر آپ نے کروانی ہوتی ہے ووٹنگ اور اس کے اندر اگر ریزولیشن جو ہے وہ پاس ہو جاتی ہے ادم اعتماد جو ہے اس کے ووٹ میں پرائیم میریسٹر جو ہے وہ ہار جاتا ہے تو پرائیم میریسٹر شیل سیز ٹو ہولڈ آفیس تو وہ اپنا آفیس جو ہے وہ چھوڑ دیں گے تو یہ بات کہاں لکھا ہے جو امپورٹن بہت ہے میں نے بولڈ کی ہوئی ہے نینٹی فائیو آرٹیکل کے سب کلاوز فور میں لکھی ہوئی ہے اگر کلاوز آئی مینٹو سے اٹھیک ہے سب کلاوز تو اے بی سی جب آ جاتا تھا اب آرٹیکل نینٹی فور کیا ہے آرٹیکل نینٹی فور یہ ہے کہ اگر وزیراعظم چلے گیا ٹھیک ہے ریزائن ہو گیا یا مطلب ووٹ آف نو کونفیننس سے نکل گیا تو اب پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں پرائیم میریسٹر کو کہ آپ آفیس سنبھالے رکھیں جب تک کہ نیا پرائیم میریسٹر جو ہے وہ اسمبلی جو ہے وہ نہیں بنا دیتی تو یہ ہے آرٹیکل نینٹی فور کے اندر لکھا ہوا ہے تو اگر کل جیسے ووٹنگ ہو نہیں ہے تو اگر عمران خان مطلب آؤٹ ہو جاتے ہیں تو نیا پرائیم میریسٹر جب تک نہیں بنے گا تو پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پرائیم میریسٹر سے درخواست کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کیا کریں عوضے پہ قائم دائم رہیں جب تک کہ نیا پیم نہیں بن سکتا اور نیا پیم بنانے کے لیے اسمبلی کا جلاس ہونا ضروری ہے تو اسمبلی کا جلاس اگر ملتی بھی ہو جاتا ہے تو یہ بہت تھوڑی سی دیر سویر بھی ہو سکتی ہے اچھا جی پیم سیلیکٹ کیسے کرنا ہے یہ لکھا ہوا ہے جی آرٹیکل نینٹی ون کے کلاوز فور کے اندر پیم کو سیلیکٹ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے جی وہ سی ایم سیلیکٹ تھا اب پیم سیلیکٹ کیا ہم بات کرنا تو پرائیم میریسٹر شیل بھی ایکٹڈ بی بیوٹس آف دی مجورٹی اب یہاں پر نیشنل اسمبلی ہو جائے گی سی ایم کے لیے پروینشنل اسمبلی ہے اس کے لیے نیشنل اسمبلی ہے اس میں کیا ہے اگر اگر اس کے فورٹی پرسن ووٹ ہے اور باقی ووٹ اس کے ہیں تو اگر اس کے یا اس کے آپ کہلیں ٹھلٹی فائیو ہے تو اس کے ٹوائنٹی فائیو ہوں گے تو تھوڑے ہیں جس کے تو اس کو آؤٹ کر دیا جائے گا اور ان دو کے درمیان دوبارہ ووٹنگ ہوگی جب تک کہ 50% سے تھوڑا زیادہ جو ہے وہ نہیں ہو جاتا that is 172 172 ووٹ جب تک کسی کو نہیں ملیں گے تو وہ نہیں بنے گا صحیح ہے اور یہ اس طرح فردر پول جو ہیں وہ چلتے رہیں گے جب تک کہ مجورٹی اس کو نہیں مل جاتی ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا ایک سرسری سی نظر ایک آرٹیکل نے ہمیں بتا دیا 91 نے کلاوز 4 نے کہ کس طریقے سے آپ نے نیا پریزیڈنٹ کرنا ہے اب ایک رولز کی بک ہے رولز آف پروسیڈن این کنڈکٹ آف بزنیس اندہ نیشنل اسمبلی 2007 اس کا رول نمبر 32 جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے پی ایم کے کیسے الیکشن کرانے تو الیکشن کا پروسیڈر یہ سارا کا سارا آپ کو لکھا ہو ہے میں اس کو مختصر کروں گا ٹھیک ہے ون میں لکھا ہو ہے کہ اگر الیکشن ہوتا ہے جب ہوگا تو پرائیم نیسٹر کی سیٹ خالی ہو جائے یا نیا پرائیم نیسٹر آپ منتخب کر رہے ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ without any debate کوئی اور بات اسمبلی میں آپ پھر نہیں کرو گے کوئی اور مقدمہ نہیں لڑو گے کوئی اور بات نہیں ہوگی اس کے بعد فوراں جو ہے ایک مسلم میمبر کو پرائیم نیسٹر الیکٹ کرنے کی پروسیڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی اب اس میں پروسیڈنگ کیا ہوتی ہے کہ جو پوئی ایم بن رہا ہے فور ایزامپل اگر یہ شباز شریف کو بنانا چاہ رہے ہیں تو شباز شریف کو جو ہے پروپوز کرے گا کوئی ایک میمبر اس کے ساتھ کا میمبر ٹھیک ہے تو ایک پروپوزر ہوتا ہے اور ایک سیکنڈر ہوتا ہے تو پروپوزر اور سیکنڈر جو ہیں وہ دونوں جو ہیں وہ کاغذاتے نامزندگی اسی ایم کا جو ہے وہ سیکرٹری جو نیشنل اسمبلی ہے اس کو جمع کروائیں گے ٹھیک ہے تو یہ پروپوزر اور سیکنڈر یہ نیشنل اسمبلی کے سیکرٹری کو جو ہے پروپوزر جمع کروائیں گے ٹھیک ہے یہاں تک بات کلیر ہو گئی اس کے بعد کیا ہوگا یہ سیکرٹریٹ کا لکھا جو ہے اس کا جو مطلب کاغذاتے نامزندگی جو ہے اس کی وہ جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ فرس شیڈول میں لکھی ہوئی ہیں اس کے نیچے وہ سائننگ وغیرہ کریں گے اور مطلب اس کو بھیج دیں گے تو یہ نومینیٹیو ہے اور یہ اس کا ایک پروپوزر ہوگا اور ایک سیکنڈر ہوگا اور یہ بھی ایم ایو 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 باہرکہ مند نی ہوگا یہ ایم ایو ایو ب کا تو ایک سیکنڈر اور ایک یو نومینیٹ اور ایک سیکنڈر وہ زیادہ نومینیٹیو پپر سے بھی کیا جا سکتا ہوں یہ مور دن ون نومینیٹیو یعنی مختلف لوگ بھی اس کو کر سکتے ہیں ایک سیکنڈر یا پرپوزر جو ہے وہ ایک ہی میمبرز کو جو ہے وہ نومینیٹ کرے گا اور یہ دو بجے تک جو ہے وہ ٹائم بھی بتایا ہے کہ اس دن جس دن ہو نہیں ہے ووٹنگ اس سے دو بجے تک دو پہر دو بجے تک پہنچ جانی چاہیے نومینیشن پیپر اس کے بعد پھر اللہ نہیں ہوگا اب اس کے بعد اگلا سٹیپ آ جاتا ہے سکروٹنی سکروٹنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو نومینیشن پیپرز ہیں اس کو چیک کرے گا تو چیک کون کرے گا جی سپیکر صاحب خود چیک کریں گے تو اس پر in the presence of candidates and their proposal and secunders جو بھی لڑنا چاہ رہے ہیں پی ایم کریں تو اس کی وہ نومینیشن پیپرز کرے گا اور اس کو چیک کرے گا اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا کیا چیزیں سیٹسفائی کرنی ہے پہلے چیز سیٹسفائی کرنی ہے کہ جس بندے کے نومینیشن ہوئے ہیں وہ میمبر ہونا چاہیے نیشنل اسمبلی کا دوسرا یہ کہ اس نے سارے ڈاکومنٹس اپنے وغیرہ سارا کو صحیح جمع کروایا تیسرا یہ کہ سیگنیچر اور سیگنیچر جو ہیں پرپوزر کے اور سیکنڈر کے اور یا کینڈیڈیٹ کے تینوں کے جو سیگنیچر ہیں وہ جین ون ہونے چاہیے مزید اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ریجیکشن جو ہے وہ جو سپیکر ہوگا وہ ریجیکٹ نہیں کر سکے گا اگر ویلیڈ نومینیشن پیپر ہے تو ایسے ہی نہیں کر دے نا کہ بس سپیکر کے دل کر رہے وہ نومینیشن جو ہے پیپر جو ہے اس کا کینسل کر دے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا ویلیڈ ریزن ہونی چاہیے اگر ویلیڈ نومینیشن پیپر تو پھر ریجیکٹ نہیں کر سکتا اور اگر مطلب کوئی ڈیفیکٹ یا کوئی سبسٹیشن لیچر کا کوئی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تو بھی پھر سپیکر جو ہے ریجیکٹ نہیں کر سکتا ساتھ یہ ہے کہ سپیکر جو ہے وہ پھر اس نومینیشن پیپر کوئی لکھے گا کہ بھئی اس بندے کے یہ نومینیشن پیپر مجھے ایسیپٹڈ ہے یا پھر وہ لکھے گا کہ یہ مجھے ریجیکٹڈ ہے تو یہ سپیکر صاحب جو ہیں یہ بیٹھ کے کریں گے پھر سپیکر کا جو فیصلہ ہوگا وہ حتمی ہوگا ٹھیک ہے فائنل ہوگا ویڈڈال اگر کوئی کینیڈیٹر کسی بھی ٹائم الیکشن ہونے سے پہلے اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی میری بس میں ابھی نہیں لڑنا چاہتا الیکشن تو وہ اپنی ویڈڈرا بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ اپنے نامزدگی سے دستبردار بھی ہو سکتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے جی پول اب ہوں گے جی الیکشن اب الیکشن کیسے ہوگا جو ہے وہ اونچہ سے پڑے گا نیم سارے نومینیٹس کے جتنے بھی ہوں گے اور پھر اس میں جو سیکنڈ شیڈول میں لکھا ہوا ہے طریقے کار کہاں لکھا ہوا ہے اس بک کے یہ سیکنڈ شیڈول میں تو وہ ہم اس کو ڈیٹیل سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہیں اگر تو ایک ہی کنٹسٹنگ کینڈیٹ ہے اور وہ ہائیس سیکیور مجورٹی ووٹ لے لیتا ہے تو اس کو آپ نے الیکٹ کر دینا ہے تو اگر ایک ہی ہے تو اس کے لیے بھی ووٹ ہونا ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ اگر ایک ہی جو ہے وہ نومینیٹ کیا اور آپ اس کو کہیں کہ وہ زیراعظم مراند نہیں اس کو بھی 172 ووٹ لینے پڑھیں گے اگر تو دو ہیں تو پھر اس میں اگر ایک ہی ہو اچھا ایک کے بارے میں کور بات بھی لکھیں اگر ایک ہی ہے اور وہ فیل ہو جاتا ہے 172 ووٹ لینے میں تو پھر دوبارہ سارا پروسیجر اگین چلے گا تو اگین پروسیجر جو ہے وہ continue کرنا پڑے گا جی اگر دو یا دو سے زیادہ بندے ہیں for example let's suppose A ہے B ہے C ہے تو پھر اس میں کیا ہے کہ اگر A B C اگر اس طرح ہوں گے تو اس میں دیکھا جائے گا کہ کون 172 لیتا ہے جو 172 لیتا ہے تو وہ جیت جائے گا اگر 172 ووٹ کوئی نہیں لے پاتا تو پھر کیا کریں گے تو دوبارہ election کرائے جائیں گے مگر اس میں صرف دو candidate کو رکھا جائے گا جو highest ہوں گے جس نے first poll میں زیادہ نمبر لیوں گے زیادہ ووٹ لیوں گے وہ اس کو آگے لے کے جائے گا پھر ان دو کے درمیان ہوگا تو اس میں سے جو جیت جائے گا 172 لے گا وہ ون ہو جائے گا اگر پھر بھی ایک ووٹس کیا ہو جاتے ہیں ایکول ہو جاتے ہیں برابر ہو جاتے ہیں تو پھر سپیکر صاحب جو ہیں وہ اپنا ووٹ ڈالیں گے اور سپیکر صاحب کے ووٹس کی وجہ سے وہ بندہ وان یا ون کر جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح ہی کے سے یہ election ہوتے ہیں پرائم منسٹر کے اب طریقے کار کیا ہوتا ہے جو ہم نے طریقے کار ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پڑا تھا وہ ہی سیم طریقے کار اس میں بھی ہے کہ سب سے پہلے پانچ منٹ کے لیے جو ہے وہ بیل رنگ کی جاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ باہر ہے کہ انہیں ماز ماز بڑھا ہے تو وہ آ جائے کیونکہ ووٹنگ سٹارٹ ہونے لگی ہے تو فائن منٹ بیل رنگ ہوگی اس کے بعد دروازے بند کر دیا جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ریزولوشن یا وہ سارا پڑھا جائے گا جو سپیکر نے پڑھنا ہے اس کے بعد جو ہے اسمبلی کے دو دروازے کھول دیا جائیں گے ایک دروازے سے ایک بندے کے حق میں جو لوگ ہیں وہ جائیں گے اور ایک دروازے سے ایک بندے کے جو حق میں لوگ ہیں وہ جائیں گے تو اس طرح کر کے لوگ جانا موو شروع کریں گے اور یہاں پر بیچ میں بیٹھا ہوگا ٹیلر صاحب تو ٹیلر صاحب جو ہے وہ نام پکاریں گے اس کا نام سنے گا پھر اس کو موو کرے گا یعنی یہ قسم کا یہ کاؤنٹنگ کر رہا ہوگا یہ پھر کاؤنٹنگ جو ہے وہ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جب سارے پورا ہال خالی ہو جائے گا تو دروازے بند کر دیے جائیں گے یہ اپنا ریزلٹ لے کے آ جائیں گے سپیکر کے پاس سپیکر بیٹھ کے جو ہے وہ سپیکر کے پاس یہ کاؤنٹنگ کر کے لے آئیں گے سپیکر جو ہے پھر اس کو دیکھے گا اور اس میں ڈریکشن دے گا پھر دو منٹ کی بیل بجے گی دوبارہ دو منٹ کی بیل دوبارہ بجے گی اور اس میں جو ہے کہا جائے گا کہ سارے جو کانیڈیٹس ہیں وہ واپس آ جائیں مطلب میمبرز جو ہیں کانیڈیٹس نہیں میمبرز جو ہیں وہ واپس آ جائیں اور پھر جو ہے سپیکر جو ہے فائنلی اناؤنس کر دے گا جو بھی ریزلٹس ہوں گے تو یہ طریقے کار ہے اس طریقے کے تحت جو پروسیڈنگ ہوتی ہے پرائم منسٹر کولیکٹ کرنے کی وہ ہوتی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو تو آپ کو یہ پروسیڈر پر آ گیا ہوگا اور کرنٹس ایکویشن کرنٹس جو سنیریوز ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ قویشنز آتے ہیں تو یہ آرٹیکلز نمبرز وغیرہ اچھے سے یاد کریے گا یہ جی ہمارا فون نمبر ہے اگر آپ ہمارا وٹس اپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو سو مچ ویلکم that's it کرنٹس افیر کی تمام ویڈیوز آپ کو یہاں ملیں گی اور نیکس ویڈیو آپ کو یہاں ملیں گی اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے یہاں بھی کلک کریے that's it اللہ حافظ